بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم مشہد مقدس سے تقریباً چالیس منٹ کے فاصلے پر میامی نامی ایک شہر میں موجود ہیں ایران کا مشہور و معروف شہر ہے اور یہ بہت سرسبد و شادعہ علاقہ ہے چاروں طرف یہاں پہاڑ ہیں موسم بہت سرد رہتا ہے اور یہاں آنے کی وجہ یہ روزہ ہے جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے السلام علیکہ یا یحیب بن زید یہ زید شہید کے فرزن امام زین العبدین کے پوتے اور محمد حنفیہ کے پرنواسے ہیں حضرت یاہیہ کا نام تاریخ اور انصاب کے کتابوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ آپ بنی حاشم کے ان نوجوانوں میں ہیں جنہوں نے بن امیہ کے خلاف خروج کیا اور بغیر کسی بات کی پرواہ کیے ہوئے جو ہے وہ میدان جہاد میں آگئے ان کے بارے میں بہت تفصیل کتابوں میں ملتی ہے آپ حضرت زید شہید کے فرزن اور محمد حنفیہ کے پرنواسے ہیں آپ کی والدہ ریتہ بنت عبداللہ ابن محمد حنفیہ ہیں اس نسبت سے آپ ماں باپ دونوں طرف سے حاشمی علوی ہیں اور آپ کی شہادت کے وقت اٹھارہ برس کی عمر تھی شہادت کے وقت کہتے ہیں کہ ایک سو پچیس یا چھپیس ہجری کا سال تھا کیونکہ اس حساب سے ایک سو سات ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور ایک سو پچیس ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے آئیے ان کی ذریع کی میں آپ کو زیارت کراتا ہوں یعیے اپنے زہد انتہائی حتین و جمیل تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی بڑی ظلفیں جیسا کہ حاشمی ہوتی تھیں بہت ہی خوبصورت عیش مبارک اور بہت درازخت کے حامل تھے اور اتنے بہادر تھے کہ بہت بڑے پہلوانوں اور جنگجو افراد سے لڑنا اور مقابلہ کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا جیسا کہ آپ کے والد حضرت زہد شہید کی سیرت تھی وہ بھی بہت زیادہ بہادر تھے تو وہ بہادری اور جاہو جلال جو حاشمی تھا وہ آپ کو خاندانی اپنے ورثے میں ملا تھا کہتے ہیں کہ جب حضرت زہد شہید کی شہادت ہوئی تو اس کے چندی دن کے بعد یعیہ ابن زہد شہید کے جو ساتھی تھے ان میں سے دس افراد کو لے کے کربلہ مولا امام حسین کی زیارت کے لیے چلے گئے اور آپ نے امام حسین کے قبر پر بہت گریہ کیا اور اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ آپ اپنے باپ کا انتقام بن امیہ سے لیں گے یہ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ تھا کہتے ہیں کہ کربلہ سے جب وہ کوفے کی طرف آ رہے تھے تو کوفے پہنچنے سے پہلے ہی جو دس افراد آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہاں سے آپ بین النہرین سے ہوتے ہوئے مدائن گئے اور مدائن سے مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے آپ خوراسان پہنچے جب خوراسان آئے تو خوراسان میں آپ کو قید کر لیا گیا کچھ عرصے آپ بلخ کے زندان میں رہے اور وہاں آپ نے بہت مشکت اور تکلیف کے دن گزارے جب وہاں زندان سے رہائی ہوئی تو لوگوں نے عقیدت کا ایسا اظہار کیا آپ سے کہ کہا جاتا ہے کہ جس زنجیر سے آپ کو باندھا گیا تھا وہ زنجیر بازار میں بکنے کے لیے آئی اور اہل خوراسان نے بہت زیادہ مہنگی بہت زیادہ مہنگے داموں میں اس زنجیر کو خریدا اور اس کے بعد اس کے حلقے جو تھے وہ آپس میں تقسیم کر لی اور انہیں انگوٹھی بنا کے وہ اپنے انگلیوں میں پہنا اور کہا جاتا ہے کہ خوراسانیوں نے بہت عقیدت کا اظہار کیا وہ آپ کے ساتھ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ایک پہاڑ میں رپوش ہو گئے اور وہی وقت تھا کہ جب امام صادق کے ملنے والوں میں متوکل ابن حارون کی آپ سے ایک غار میں ملاقات ہوئی جب وہ مدینے سے حج کر کے مکہ مدینے سے حج کے فرائد انجام دے کے اپنے وطن جا رہے تھے تو راستے میں یہی ابن زید سے ملاقات ہوئی اور یہی ابن زید نے ان سے پوچھا کہ امام جعفر صادق کا میرے بارے میں کیا خیال ہے اور میرے باپ زید شہید کے بارے میں کیا خیال ہے تو متوکل ابن حارون نے انہیں ان تمام خیالات سے اور افکار سے آگاہ کیا تھا کہ امام جعفر صادق جو تھے وہ ان کے قیام کو پسند کرتے تھے اس کے بعد یہی ابن زید نے صحیفہ کاملہ کا وہ نسخہ کہ جو آپ کو زید شہید سے ملا تھا اور جو خود زید شہید نے امام زین العبدین کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے نقل کیا تھا وہ صحیفہ جو ہے وہ متوکل ابن حارون کو دیا اور کہا کہ جب مدینے جانا تو میرے گھر تک اس صحیفے کو پہنچا دینا یہاں تک کہ یہی ابن زید شہید کیے گئے شہادت کے وقت آپ کی عمر 18 برس کی تھی کہتے یہ ہیں کہ اخوانستان کے علاقے جوز جان میں آپ کی شہادت ہوئی آپ کا سر مبارک جدہ کر کے ولید ابن عبد الملک کے پاس بھیجوا دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کو جوز جان کے قلعے کے دروازے پر آویزہ کر دیا گیا ولید ابن عبد الملک نے ان کے سر کو دیکھا اور کہا کہ یہ سر مدینے بھیجوا دو اور یہی ابن زید کی ماں کے حوالے کر دو لہٰذا وہ سر چلا اور ان کی والدہ گرامی ریتہ بنت عبداللہ ابن محمد حنفیہ کو پیش کیا گیا اور جب انہوں نے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو ایک دردنگیز جملے کہے جس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ ایک تو مجھ سے بہت طویل عرصے تک جو ہے وہ میرے بیٹے کو دور رکھا گیا اور آج اس کا سر جو ہے وہ کاٹ کے میرے پاس بھیجوایا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ظلم کی انتہا تھی اور جب یہ خبر امام جعفر صادق کو پہنچی تو آپ نے باقاعدہ گریہ کیا آپ روئے اور آپ نے کہا کہ اللہ یہی ابن زید پر اپنی رحمت نازل کرے یہ جملہ جو ہے ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے اکثر افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ زیدی مذہب رکھتے تھے یا وہ امامت کا دعویٰ کرتے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے اس لیے کہ یہی ابن زید سے بارہ اماموں کی شان میں احادیث روایت ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین امام حسن امام حسین اور سید سجاد جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور مزید امام آنے والے ہیں تو اس طرح سے آپ امام باکر کی امامت کے بھی قائل تھے امام صادق کی امامت کے بھی قائل تھے اور بارہ اماموں کو مانتے تھے لہٰذا جب امام نے کہہ دیا کہ خدا آپ پر رحمت نازل کرے تو اس طرح کی بے سروپہ باتیں اس کی پروہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہتے یہ ہیں کہ جب ابو مسلم خراسانی نے خروج کیا تو یہیہ ابن زید کی لاش کو محل کے دروازے سے اتروایا اور اتار کر اس مقام پر دفن کیا گیا اور لوگوں کو آپ کی ازاداری کے لیے حکم دیا گیا کہ یہیہ ابن زید کا غم منایا جائے اور اس سال جو بچے پیدا ہوئے اس میں سے زیادہ کے نام یہیہ رکھے گئے تاکہ ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی یاد کو بھی باقی رکھا جائے تو یہ یہیہ ابن زید ہیں یہ حاشمی جوان کے جو بہادر اور شیر دل جوان ہیں ان کے روزے پہ ضرور آئیے مشہد مقدس سے تقریباً چالیس منٹ کے فاصلے پر ہے اور یہاں آ کر دو رکھت نماز ضرور حضیح کیجئے بہت شکریہ